ڈراما سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی اپیسوڈ نمبر ایک سو بیس میں کیا کچھ ہوگا جانئے اس ویڈیو میں اگر ہے چینل پہ نئے تو جلدی سے کر دیں سبسکرائے جی ہاں تو اپیسوڈ نمبر ایک سو بیس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب عروج اپنے باپ ماسٹر شویب کو کہہ رہی ہوگی ماسٹر شویب کو کہ میں نے اس جیسے گھٹیا انسان دیکھا ہی نہیں یعنی کہ سلمان جیسا یہ بہت زیادہ گھٹیا لوگ ہیں سلمان اور ادریس وغیرہ مجھے تو اس بات کی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اتنے دیر تک ان کے درمیان میں رہی کیسے ان جیسے گھٹیا لوگوں کے درمیان تو مجھے رہنا ہی نہیں چاہیے تھا جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا تھا کہ یہ ایسے نکلیں گے کام زرف لوگ ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ سلمان اپنے دوست کے پاس جائے گا اور اس سے جگڑے گا اور اس کو کہے گا کہ عرود کے پاس اتنا پیسہ وکیل کو دینے کے لیے کہاں سے آ رہا ہے جس سارا کا پیسہ تم دے رہے ہو اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جس پر اس کا دوست ناصر بولتا ہے سلمان کہ تم گھٹیا انسان ہو تمہارے پاس اب کوئی رشتہ نہیں ایک دوست تھا وہ بھی تم نے کھو دیا تم دیکھنا تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اور تم گڑ گڑاؤ گے اور تمہارے معافی بھی نہیں ملے گی ادھر جناب جو شائستہ ہے وہ تو غرور میں اندھی ہو چکی ہے اسے لگتا ہے کہ اب سب کچھ جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا اور وہ خوشیاں منا رہی ہیں گھر میں کیونکہ اسے اب لگتا ہے کہ عدالت اس کے حق میں فیصلہ ضرور کرے گی اور وہاں پر جب پڑی ہوتی ہے ادریس کے بھائی یعنی کہ عروج کے باپ اور ماں کی تصویر اور اس کو نیچے دھکا زمین پر دیتی ہے اور گرا دیتی ہے اور غرور کے ساتھ کہتی ہے کہ ان کی اوقات میرے پاؤں میں ہی ہے جی ہاں تو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ دو ہفتے بعد جب عدالت لگتی ہے تو سلمان کی آنکھیں تب کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں جب عروج کا وکیل جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے عروج کا وہ کروا کر عدالت میں پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے عروج کا ڈی این اے ٹیسٹ جس کے مطابق یہ وقار احمد کی بیٹی ہے جس کو اب جھٹھلایا نہیں دیا سکتا ادھر جو ہے وہ ٹیسٹ دے دیتی ہے مہرین کا بھی کہ ڈاکٹر ان کے مطابق یہ بلکل بھی اب پاغل نہیں ہے جناب یہ سب آنے کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے جج جس پر سلمان کے ہوش ٹکھانے آ جاتے ہیں ساری جہداد جو ہے وہ مل جاتی ہے عروج اور اس کی ماں کو سلمان اب کوڑی کوڑی کا ہو رہا ہے مہتھاج اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں دریس سلمان اور اس کی ماں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جب معافی مانے آئے گا سلمان عروج تھے تو کیا عروج دل بڑھا کر کے معاف کرے گی یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا